سائل بھائی بہت دنوں سے میں سوچتی آپ سے سوال کرنے کا مگر چانس نہیں مرے رہا تھا اچھا مجھے میرے دو سوال ہیں ایک سوال کا آپ بعد میں کبھی جواب دے دیجئے کا اپنے کسی سیشن میں اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم امام کو فالو کرتے ہیں یہاں پاکستان میں ڈیفرنٹ امام کو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کسی ایک امام کو فالو نہ کریں اور ہم پیکن چوز کی بات نہیں کریں مگر یہ کہ اگر ہم جیسے نماز ہی ہے اگر میں آٹھ تراوی پڑھتی ہوں یا میں بیس تراوی پڑھتی ہوں تو اس میں کیا حرص ہے کیونکہ اماموں کا جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا میری معلومات ہیں تو ان کے کوئی اتنے اختلافات نہیں تھے ڈیفرنس آف اپینین شاید تھوڑا بہت تھا ان کا but they were not like کہ جیسے آج کل ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہماری مسجدیں الگ ہو گئی ہیں یا نماز کے طریقے ہو گئے اور ہم لوگ کتنے رجڈ ہو گئے ہیں کہ ہم پھر انہی کو فالو کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو اس کو کس طرح دیکھیں ہم جیسے میں ہوں میں نے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھا جو بھی سیکھا مگر اب سن ستنی انفرمیشن کی بھرمار ہے تو اب میں بہت ساری چیزیں سوچتی ہوں کہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں اگر اس طرح سے پڑھ لوں یا میں تراوی آٹھ پڑھ لوں یا بیس پڑھ لوں تو مجھے ذرا اس کی کنفیوزن ذرا میری کلیر کی بھی رہا ہے یعنی پہلا سوال تو دیکھیں سنت غیر موقعہ ہے یہ تو اجماعہ ہے امت کا تراویر سنت غیر موقعہ ہے تو آپ اس پر سٹس مت لیں کہ آٹھ پڑھئی ہے یا بیس پڑھئی ہے اگر میں یہ کیونکہ سنت غیر موقعہ ہے یہ جماعہ ہے تو میں کوئی فتوہ دے نہیں رہا آپ کو پتہ ہوئی نا میں فتوے سے غیر موقعہ میں آئے تو اس پر کوئی فتوہ فتوہ کی کا کہانی کرنی کوئی بھی ایسا مسلمان اس وقت نہیں ہیں دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ تراویر نہیں پڑھی تو استغفار وہ کوئی فرض مس ہو گیا ٹھیک ہے تو سنت غیر موقعہ ہے تو پھر کوئی کوئی ایسا وہ کوئی فتوہ نہیں آسکتا اس کے اوپر یہ بات کتنی پڑھنی ہے اگر پڑھنی ہے تو میرا اپنا خیال ہے جتنی زیادہ پڑھنی چاہ سکتے رمضان کے علاوہ کیا آپشن آنی ہے آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن کی اس سے بڑی دکان تو اس سے بڑی سیل نہیں لگتی جنت کی سو وہ تو دیس ایک دن نہیں ہے ٹوٹل ہمارے پاس تو وہ تو آپ جتنا بھی ہو سکے اللہ کا ذکر کریں رات کو بیس کی بجائے پھر رفل اور پڑھ لیں کیونکہ ایسے بھی پاکستانی ہو یا عرب ہو مسلمان رات کو سوتا تو کمی ہے ٹھیک ہے تو what else what better than اور ہر مسلمان کو جس مرضی انگل سے دیکھیں آپ اسے پوچھیں کہ رمضان میں اور باقی کے مہینوں میں کیا فرق آتا ہے تو وہ کہتا ہے i feel a lot اسلام becomes too much too easy for me to practice یہ میں لوکل ٹرونٹو کے مسلمانوں کے جو کہ روز ٹین دن دفعہ ویڈ کا جو ہے نا اثر رستیں اپنے اوپر وہ بھی بتاتے تھے مجھے کہ اسلام becomes too easy to practice نماز آسان ہو جاتی ہے and so on سو اس دوران بھی اگر ہم رات کو میں میں تراوی کی اینگل سے ہی بتا رہا ہوں کہ آٹھ ہوں یا بیس ہوں سنت غیر موقع دا ہے تو آپ جتنی مرضی پڑھیں کیونکہ میں اس کے اوپر وہ وہ کوئی فتوے والا اینگل کسی بھی سکولر نے اس طرح نہیں دیا پاکستان کے علاوہ پاکستان کے علاوہ تو آپ احتیاط کا قریمہ رکھیں اگر آپ نے تراوی کو واقعی میں ضرور پڑھنا ہے تو آپ بیس ہی پڑھ لیں مجھے تو کبھی بھی نہیں ہے ایسا میری آدھی لائف جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں مجھے تراوی 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 was never even a point of discussion کے کہ کتنی پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہیں تو جتنی مرضی پڑھیں آپ آٹھ پڑھیں آپ بیس پڑھیں یہاں پہ کچھ چکوں پہ بہت extreme point of view ہے کچھ چکوں پہ ورنہ یہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ فرض ہے یہ تو پاکستان ہو یا انڈیا ہو مکہ ہو یا مدینہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تراوی فرض ہے so the question is about your own you know how involved you are during Ramadan کہ میں رات کو اور کیا کروں اس سے بہتر کیا طریقہ ہے تو اس سے بہتر طریقہ تو کوئی نہیں ہے کہ لگے ذکر کیا جائے تو اور نماز سے بہتر کیا ذکر ہو نا so یہ تیس دن کیا I think therapy جو ہے نا یہ بہت بہت اچھی علاقے طرح سے ہے spiritual therapy بھی physical therapy بھی کہ انسان کا روح کا جو معرفت اللہ کا کا جو course ہے وہ تیس دن پورا تو کرے نا سارا سال کرنا چاہیے مگر اس سے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آپ خود سوچیں اب آٹھ اور بیس کی بحث ہو رہی ہے اس لکھ کسی اور مہینے کے کسی اور رات کو سوچیں کوئی مسلمان آپس میں بحث کرتا ہے کیا آٹھ نفل پڑھوں گیتر کے یا بیس سوری تحجد کے کبھی بھی یہ بحث نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے رمضان نماز بھی اتنی آسان کر دیتا ہے کہ ایم آٹھ اور بیس کی باتیں کاریتا رات کی کامل لند اتنی خوبصورتی ہے رمضان so you should digitalize most of it rather than you know if I were you I would go for 20 rather than 8